السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو کل جو میں نے کمیونٹی پہ آئیسکریم والی پوسٹ ڈالینا تو یقین کریں اس کا ریسپونس دیکھیں اتنا کوئی مزا آیا اتنا کوئی مزا آیا مجھے اتنے کوئی نئے نئے فلیورز کا پتہ چلا بابل گم فلیورز اور سینمون فلیور اور اس کے علاوہ بلیک کرن فلیور اور بہت ساری ڈیفرنٹ فلیورز کا مجھے پتہ چلا اور یہ کہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں کون کون سی آئیسکریمز ہوتی ہیں کیا کیا آویلیبل ہوتا ہے اور پاکستان میں کیا آویلیبل ہے جو کہ فورن کنٹریز میں آویلیبل نہیں ہے یہ بھی مجھے پتہ چلا اور ویسے بھی مجھے اس طرح کے سائیکلوجیکل سرویس کرنے کا بھی بڑا شوق تھا سائیکالوجی میں نے پڑھی ہوئی ہے جو ہے ہم لوگ کالج میں اس طرح مختلف قسم کے کوسٹینئرز رکھتے تھے اور سرویس وغیرہ کرتے ہوتے تھے تو مجھے وہی کالج کا اپنا ٹائم یاد آگیا اور ہاں جو اس کا فائنل ریزلٹ ہے اس میں کلفا موسٹ فیوریٹ ہے جو کہ میری بھابی کی بھی پسند ہے اور سیکنڈ نبر پہ چوکلیٹ ہے جو کہ میری سسٹر کی پسند ہے اور میں اپنی پسند آپ کو آئیسکریم پارلر میں جا کے بتاؤں گی اچھے جب ہم پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لئے بھی ٹائم نہیں نکال پاتے تو کبھی کبھی ہم نے اپنے کاموں کو تھوڑا سا فاز دے کہ تھوڑا باہر نکلنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے اور خود کو بھی ٹائم دینا چاہیے کیا خیال ہے کرمیری سسٹر نے ایک بہت پیاری پوز شیئر کی تھی کہ خوشی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کے پاس آئے گی خوشی ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے خود کرنی ہوگی اور اس کے لئے پیسہ ضروری نہیں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈھون سکتے ہیں کبھی نیچر اور گرین بری کے قریب جا کر تھوڑا بچوں کے ساتھ ٹائم سپین کر کے ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو آپ کو اچانک اللہ تعالی کی طرف سے ملتی ہے ایک سرپرائز کے طور پر اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور اس کے علاوہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پیش شکر گزاری کا اظہار کر کے ہم اپنی خوشیوں کو بڑھا سکتے ہیں اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکال سکتے ہیں کدھر ہے پیڑ وہ والا پیڑ یہ کون سا ہے بری آجو کدھر ہیں بٹرفلائز ہاں کیا ہے ہمیں آواز نکال رہے ہیں کون آواز نکال رہے ہیں ابھی تو چپ ہو گیا جب اس نے ہمیں دیکھا ہے تو وہ چپ ہو گیا ہے ہاں کوئیلٹ آئی تھی ہے آئی تینک کوکو ہی ہے کوئیل بولتے ہیں کیاری جگلی ہے چلاؤں ہاتھ نہیں لگانا اچھا کوئی ڈانٹ نہ دے مجھے پتہ ہی مال دے آجو بٹا کوئی ڈانٹ نہ دے آجو آجو میرے بچے ہاں کوئیل تھی باتیں کر رہی تھی ہاں یہ پرندے ہیں کتنے اچھے اچھے پرندے ہیں کب سے پرندے ہی نہیں دیں آپ لوگوں کو پرندے بھی نظر آتے ہیں ٹتلیاں بھی نظر آتی ہیں لیکن ہماری دنیا سے پرندے اور ٹتلیاں غائب ہو چکی ہیں آلو بابا جی سے شابش کیسے ہیں بابا جی روپیز دے دیں آجو دعا پڑھ لوں مو کہہ رہے ہیں دعا پڑھ لوں شروع میں جاپ کرتی تھی نا تو یہ بابا جی ادھر بیٹھے ہوتے تھے نا اور یہ بہت ساری دعائیں دیتے تھے مجھے اور اس وقت ابراہیم بہت چھوٹا سا تھا مناشت تھا شایدینی کی دعاوں سے ابراہیم آج اتنا بڑا ہو گیا اور اتنا اچھا ہو گیا اور امامہ تب چھوٹی سی تھی امامہ بھی میرے ساتھ جاتی تو امامہ آپ کو یاد نہیں ہے ہاں نا ہم لوگ یہاں سے جب گزر کے جاتے تھے نا تو یہ بابا جی ادھر بیٹھے ہوتے تھے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں لیکن بابا جی ہر ایک کو دعا دیتے ہیں یہاں سے جب بابا جی پڑھتا ہوں نا کیا ان کا حافظہ چارے کا کہاں آپ کام کرے گا اتنا مینگو پیستہ لیں اچھے اس کی اپنی چوائیس ہے Wraheim اس کی اپنی چوائیس ہے وہ جو بھی بہت ہے مینگو ملکو لیا ہے یہ چھوٹی ہو گیا ہے یہ تو بہت چھوٹی ہو گئی ہے یہ کتنے کا دیا ہے انہوں مامہ کتنا پہلا لے نہیں ہے تو چھوٹا نہیں ہو گیا پہلا دو سکوپ رہے تھے تو مینگو مجھے آئیس کریں کا ہر فلیور بہت اچھا لگتا ہے کلیفہ بہت اچھا لگتا ہے چوکلیک بہت اچھا لگتا ہے مینگو بہت اچھا لگتا ہے لیکن پسٹا جو ہے وہ میرا فیوریٹ ہے اور کل جو ہے جب سب جو ہے نا باتا رہے تھے تو میں نے کہا ان سب کو بھی میں ٹرائی کروں گی لیکن میں نے ٹرائی کیا ہوا ہے سب کو لیکن زیادہ جو میں پسند کرتی ہوں اور سب بچے ہی میرے پسٹا فلیور کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس دفعہ مروہ نے جو ہے وہ کل فامنگ والی تھی لیکن میں جو ہے بہت کم چینج کرتی ہوں مجھے دار مروہ نے آج مینگو لیا انہیسے مروہ بھی ہمیشہ پسٹا لے دیا میری طرح اور آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا فیوریٹ فلیور کون سا ہے میں نے بچپن میں کہیں سنا تھا کہ جب آپ آئیسکریم کھاتے ہیں تو آپ کے جو سٹریس ہارمونز ہوتا ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اور آپ کے اندر ایک ہیپینس ہارمون پیدا ہوتا ہے تو خیر اتی تیر میں میری بھابی کا پروگرام بھی بن گیا اور وہ بھی آگئی اور بھابی میری جیت گئی اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں زیادہ لوگ جو ہے رہا وہ میری بھابی کے ساتھ ہے کلفا کلفا لورز ہیں اور اس کے بعد جی بچوں نے گول گپوں کے فرمائش کر دی تو فنگا چلیں کوئی بات نہیں ایک درجن گول گپی بھی نگوا لیتے ہیں رنگ کیسا یہ والی چٹنی بھی ڈالو نا مزہ تو بہت آتا ہے یہ والی چٹنی بھی ڈالو ایبراہیم نہیں 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 چلو 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 بیٹا یہ مضبو مجھے سے ڈار لگتا ہے بیٹا آو نا چلو بلوگ کا میں اینڈ کروں گی اس بات پر کہ خوشی ایک ایسی چیز ہے جو تقسیم کرنے سے بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی ہے تو ہمیں اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے اور اسی لئے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ شکریہ